آپ سب کو نمشکار سبح سندھیا سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا حردک سواگت کرتا ہے یادی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر بیل آئیکن لباک رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاگا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے یاد رکھیں سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل پر آپ سب بھائی بینوں کو جس طریقے سے نت نہیں ریل اور ست پرمالک سوچنائیں پرابت ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ سبی لوگوں کو اس چینل کے وردھی کے لیے اس چینل کے پنردھان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں آپ سبی لوگ شہیو کریں اور ادھک شہدک لوگوں میں شیئر کریں چلی خبر کو شروع کریں گے پھٹا پھٹا آپ سبی لوگوں کو ساری اپ ڈیل دیں گے آج بہتر ہزار آر سپچیس کا ماملہ آدھرنی مکہ منتری شریعیو گیاں دیتنا جیتک پہنچ گیا ہے اور اس میں بیسی سچھا راج منتری سر کو جو گیاپل ہم لوگوں نے پرشتت کیا تھا اس کے مادہم سے تھوڑا سا ایمپیکٹ یہ پڑا ہے کہ آپ سبی لوگوں کو بہت جلدی ہی ان ساری چیزوں پر بہت جلدی ہی کاروائیاں دیکھنے کلے ملیں گی اور ہم لوگوں کا پریاس یہ ہے کہ یدیسہ حسن استر پہ ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے مطلب جو آپ سبی لوگ ودیارتی ہیں ہی نا جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سبی ودیارتیوں کو لے کر کے ہم لوگ پوری طریقے سے من سب سمرپیت کر کے ہم آپ لوگوں کے لئے لگ گئے ہیں اور پورا یقین ہے پورا وشواس ہے کہ نئے بیگیاپن کی کاؤنسلنگ کا ماملہ زیادہ دن ڈیلے نہیں ہونے دیں گے اور آپ سبی لوگوں کی کاؤنسلنگ آدھ کی پرکریہ کو بہت جلدی ہی سٹارٹ کریں گے چاہے یہ ساسن اسطر سے ہو چاہے ہمارے کوٹ اسطر سے ہو ٹھیک ہے نا جس بھی اسطر سے سنبھہ ہو سکے گا دورانتہ ہی اس پہ کارے کیا جائے گا اور آپ سبی لوگوں کے لئے بہترین پرلام لے کر آنے کا کارے سارتہ کوربنل جا پوائنٹ یوٹیوب چینلر اوشی ہی کرے گا چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں یوپی ٹیٹر دوہزار تیس کے بیگیاپن کی تیتھیاں گھوشت کب تک ہوں گی کب تک بیگیاپن آئے گا جو بھی دیارتی اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر یہ بیگیاپن کب تک آئے گا میں آپ سبی لوگوں کو بتا دوں آپ لوگوں کی تیتھیاں لگ بھگ بیسی سچھا بیواغ سے ڈیکلیئر ہو چکی ہیں کہ یہ بیگیاپن آپ لوگوں کو دس اپریل کے اندر دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے دس اپریل اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اسی کے اندر آپ کا بیگیاپن آئے گا اور جس دن تھوڑی سی چینجز کی بات کی جا رہی تھی کہ پھلانا چینجز ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کا پرانا ہی پیٹرن رہنے والا ہے اور آپ سبی لوگوں کو اس بار بھی پرانے پیٹرن پر ہی اگزام دیکھنے کے لئے ملے گا تو دس اپریل تک آپ لوگوں کی یوپیٹریٹ دوزار تیز کا بیگیاپن وہ جاری ہونے کی پربل سمبھاؤنا دیکھ رہی ہے جو کی انپوٹ ملے ہیں پراتمک بیدیالیوں کے ادھیاپکوں کی برتی ہے تو چونکہ اس میں 79,000 سکچک برتی کا ماملہ بہت زیادہ طول پکڑ چکا ہے اور ساسن اس پہ جو لسٹنگ والا کارے ہیں مطلب آپ کے سیاریز پرماڑوں کو اکٹھا کرنا پورے ریکارڈ کو اکٹھا کرنا اور اس کو باقعدہ کیونکہ ایک انک کامن بھی ہے ہمارے یاچیوں پر جو کی لگ بک سالے 3000 بیدیارتی ہیں اور ان کامن انک والے بیدیارتیوں کو بھی سمایوجت کرنا ساتھ ہی ساتھ جو کامن انک والے بیدیارتی ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر کسی ورگ کی بات کرے ہم تو ہمارے سیڈیول کاشٹ کے ہمارے بھائی بہن تھے جنہوں نے ہم پہ یقین کیا جنہوں نے ہم پہ بشواس کیا ان کو ویجے عوض سے ہی دلائی گئی اور ویجے پرابت کرنے کے بعد اب وہ آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ان کو نوکری ملنے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ سبھی لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے تو پوری تنمیتہ پوری امانداری پوری نشتہ کے ساتھ جڑتا ہے ہم تو آپ سبھی لوگوں کو بارہ بارہ پرلام کرتے ہیں پھر بھی کچھ مہانبھا ہمارے بھائی ہی ہے وہ ہے نا آ کر کے جو ہے مطلب کبھی کبھی کچھ فیک نیوز یہ ہے نیوز ویسا نیوز ایسا نیوز کمنٹ وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو خودی یہ چیزیں آپ پر تیجنک ساید لگتی ہیں اور اپنے کمنٹ کو خودی ہٹا لیتے ہیں دیکھئے واسطوکتہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تنتر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کچھ بھی بول دیجئے آج کے سماج میں میں ایک پرتسٹھت جو ہے ایک ادھیا پک ہوں پہلی چیز دس ہزار بدیارتیوں کے بیچ میں میری پہچان ہے دوسرا میں ایک سمرپت کار کرتا ہوں رولنگ پارٹی کا ٹھیک ہے نا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کا میں ایک سمرپت کار کرتا ہوں آرسس سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کی جو فیلڈ ہے اس پہ بھی ہم لگ بگ دس زال پہنچنے والے ہیں سسکرائبر کی سنکھاؤں کو لے کر کے تو آپ سبھی لوگوں کے لیے ہم نے جس درمیتہ کے ساتھ کار کیا ہے اس کا رسپیکٹ آپ سبھی لوگ یدی نہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں نہیں دیکھیں یہ آپ کی ایکشہ پہ ہے ہمارا بھائی چینل ہے ہمارا جو کار ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے ہے نا تو آپ کی اپنی ایکشہ ہے لیکن اپنی جو منو بھاونائیں ہوتی ہیں اس کو مریادت سبدوں میں ہی بیان کریں کیونکہ مریادت سبد آپ کو اس گھڑے میں پہنچا سکتے ہیں جہاں سے آپ کے لیے نکلنا ناممکن کے برابر ہو جائے گا یہ صرف میری آپ اس کو دھمکی مت سمجھئے گا یہ صرف میرا سجیسن ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے جو ایسے ویچار ایسی بھاونائیں رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کمنٹ کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آپ لوگ اگر کریں گے تجاہی سے بات ہے پھر آپ کبھی کمپٹیشن دینے کے لائک نہیں رہیں گے سیدھی سی چیز ہے کیونکہ میں نہ تو کسی کا کبھی دل دکھاتا ہوں نہ میں کبھی کسی کے لیے آپ سبدوں کا استعمال کرتا ہوں میں سب کو اپنا بھائی بہن کرتا ہوں تو اگر آپ ہمارا سمبان نہیں کر سکتے تو آپ کو میرا اپنان کرنے کا بھی کوئی ادھکان نہیں ہے سیدھی سی چیز ہے ٹھیک ہے نا ویڈیو پسند ہے تو دیکھئے نہیں پسند ہے مد دیکھئے سیدھی سی چیز ہے کوئی دکھت نہیں ہے چلیے پھٹا پھٹا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے الٹی گریڈ جائیسے پروکتہ کے لیے دیکھئے ویٹنگ لسٹ کے لیے کچھ بیدیارتی کر رہے تھے الٹی گریڈ میں کہ آپ نے کہا تھا کہ پندرہ طریق تک آئے گا تو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں ویٹنگ لسٹ ابھی آئے گی ہی نہیں سیدھی سی بات ہے آج سچی مہدے سے جو ہے مطلب باتچیت کی گئی ہے ساسن نے اس پر روک لگا دی ہے ٹھیک مطلب الٹی گریڈ کی ویٹنگ لسٹ ابھی جاری نہیں ہوگی ابھی نئے بگیعپن پر کارے ہوگا نئے بگیعپن آپ سبھی لوگوں کو دیکھا جائے گا اور جتنے بھی پدھے ہیں ٹھیک ہے نا جتنے بھی پدھے ہیں ان میں جو ویٹنگ لسٹ میں جو بیدیارتی آ رہے ہیں پہلے نئے بگیعپن کو ڈیکلیئر کیا جائے گا اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کو ویٹنگ لسٹ جو ہے دیکھنے کے لیے ملے گی ایسا نہیں ہے کہ پہلے بگیعپن آئے گا اس کے بعد ویٹنگ لسٹ آئے گی لیکن ابھی ویٹنگ لسٹ اس لئے نہیں جاری کی جائے گی کیونکہ 20 تاریخ کے بعد آپ کے الٹی گریٹ کے نئے بگیاپن کے سمدھ میں جو تورت ایکسن ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ کار پورا ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کے ویٹنگ لسٹ کو جاری کیا جائے گا ٹھیک اور آپ سبھی لوگ یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ مطلب جو چیزیں بتائی جائیں ایک دم ایک زیکٹ اسی ڈیٹ پہ اسی ٹائم پہ ہو جائے ہا نا تو یہ سپ اور سپ آپ کے لئے اپ ڈیٹ ہوتی ہے جو ادھکاری ہمیں بتاتے ہیں جو بات چیت ہوتی ہے اسی کے آدھار پہ آپ سوی لوگوں کو انفارمیسن دی جاتی ہے اور کچھ زیادہ ہی اکشا ہے ویٹنگ لسٹ جاری کرانے کی تو ہم نے تو سکرنڈ ویٹنگ لسٹ چار بیسیوں کی جاری کرانے کی جبکہ کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا تو اس میں کی جنون اس میں کی جو ترمیتہ تھی وہ کچھ اور ہی تھی اور اس میں کا جنون اس میں کی ترمیتہ کچھ اور ہی ہے کیوں کیونکہ آپ کے لئے لڑنے والا جو بیدیارتھی ہوتا ہے جو آپ کے لئے لڑنے والا پیاس کرنے والا جو سنستہ ہوتی جو چینل ہوتا ہے آپ اسے صحیح یوگ نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ کو لٹ کے ویٹنگ لسٹ کے ویسے میں تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے 20 تاریخ کے بعد بھی اس کا آنا ناممکن ہے بھی لاحال ٹھیک کیوں کیونکہ ابھی آٹھ ویسےوں کا بیواد تھا اس میں کلہ ویسے کا بیواد ابھی ویٹنگ لسٹ کا سلدھا نہیں ہے کیوں ابھی ان کی جو بیڈ والے بیدیارتھی ہیں اس بات کا جب تک ڈیگلے ریسن ساسن کے پتر کے مادہم سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنکل فائن بی ایف اے جو بیتھی بی ایڈ ہے ان کو آپ نکتی دیجئے تب ہی تو ویٹنگ لسٹ جاری ہوگی اور ایسا تو ہے نہیں کی ساتھ ویسےوں کا جاری کرنے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو جو ہے الگ سے جو ہے مطلب ان کی ویٹنگ لسٹ بنائی جائے گی ایسا نہیں ہوگا جب بھی جاری ہونا ویٹنگ لسٹ آٹھ ویسےوں کی ایک ساتھ ویٹنگ لسٹ آنی ہے ٹھیک ہے اور اسے پرکریا کو جلد سے جلد کلوز کرنا ہے باس تاریخ تک آپ سبھی لوگوں کو ساسن کا پتر بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گا مطلب ایلیزبیلٹی کا جتنا مددہ وہ سماپت ہو جائے گا جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے آرو آرو پی سیس آج کے آرطاؤں کا پوری طریقے سے نیراکران کر دیا ہے کھنڈ سکھا دیکاری کی آرطہ انسی ٹی اے میں جا کر کیوں آٹکی ہوئی ہے جب تک انسی ٹی اے ڈیکلیریشن نہیں کرتا ہے تب تک کھنڈ سکھا دیکاری کا بگیاپن بھی اُلجھا رہے گا ٹھیک ہے نا انسی ٹی اے اس بات کو ڈیکلیر کرے گا اس کے بعد جو کمیٹی ہے لوگ سوائیوں کی جس میں ساسن کے بھی کچھ گھنمان بیقتی موجود ہیں وہ ڈیکلیر کریں گے تب ہی جو ہے آپ سبھی لوگوں کا کھنڈ سکھا دیکاری کا بگیاپن جاری ہوگا ٹھیک ہے نا ہاتھ نے بیوادوں کو جن میں دینے والا ہمیشہ بیوادوں میں ہی پڑھا رہتا ہے تو یہ ہی استطیتیاں بن رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات آپ کے رو یا رو کی تو اس کا بگیاپن اب بہت جلدی ہی آنے والا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ رو یا رو میں آپ کوئی سی پرکار کا کوئی بھی بات نہیں ہے اصناتک کی ڈگرییاں جہاں سے ہٹا دی گئی تو وہاں پھر سلاکر کے اصناتک کی ڈگری رکھ دی گئی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سبھی لوگ بہترین تیاریاں کریں کیونکہ اس بار تھوڑا سا ہندی کے کوششن رو یا رو میں بڑھائے جائیں گے پہلے آپ لوگوں کو ہندرڈ کوششن دیکھنے کے لئے ملتا تھا اب آپ لوگوں کو ون ٹونٹی کوششن دیکھنے کے لئے ملے گا تو ہندی کا امپورٹنس تھوڑا سا اس میں بڑھائے جا رہا ہے رو یا رو دوہزار تیئیس میں تھوڑا سا پریورتن دیکھنے کے لئے ملے گا ہندی کو بڑھانا جہرچی بات ہے ہماری ماتر بھاسہ ہے ہزار تیئیس کے کمپلیٹ ہونے کے باد ہی ہوگا یہ تو کلیہ ہے ہاں لیکن یہ چیزیں جرور ہیں کہ جو اٹھارہ ہزار بدیارتی انہترہ ہزار سکھک بھرتی سے باہر ہو رہا ہے ایسا نہیں کی کیول اس میں انریزرب کٹیگری باہر ہو رہا ہے نہیں اس میں سب ہی باہر ہو رہا ہے چاہے او بی سی ہو چاہے ایس چی ہو چاہے ایس ٹی ہو ایس ٹی نہیں باہر ہو گا ایس ٹی کے تو سی ٹی اے نہیں بھری پوری بدیارتی پاس ہی نہیں تھے جتنی ان کی سی ٹی تھی ہاں نا تو ایس ٹی کے تو بات ہی مت چھوڑ دیجئے اور ساتھ ساتھ اس میں دیبیانگ جن بھی ہیں ہاں نا اس میں ستنتہ سنگرام سینانی بھی ہیں اور کچھ اور بھی آرچی تورگ ہوتے ہیں تو وہ بھی سب ہوں گے ایکسس ہر ویس مین وغیرہ دنیا بھر کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ سبھی لوگوں کو 79000 میں اس نئی لسٹ میں دیکھنے کے ملے گا اور جو بدیارتی نوکری کر رہے ہیں وہ بدیارتی پھر سے ڈبل بینچ جائیں گے ٹھیک ہے اس میں آویدن کریں گے ڈبل بینچ سے بھی لوگوں کو ریلیکس نہیں ملنے والا ہے کیوں کیونکہ سرکار اس میں نہیں جا رہی ہے بدیارتی جا رہے ہیں تو بدیارتی جب جا رہے ہیں سرکار اس میں لسٹ جاری کر کے اپنا اتسری کر لینے والی ہے لیکن میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں کہ جو بدیارتی اس میں باہر ہو رہے ہیں وہ بدیارتی بھائی جاہر چھ بات ہے کسی نوکری چھن لوگ ہے تو جاہر چھ بات ہے وہ چلائے گا ہے یہ تو گورنمنٹ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہے اسی لئے نئی لسٹ کے ساتھ ساتھ نئی پراتھمک سکھ بھرتی کی بھی گوشنا کر دی جائے گی ٹھیک ہے نا نئی پراتھمک سکھ بھرتی دو چار پانچ ہزار پدو پر نہیں ہوگی یہ لگبک سیونٹی فور تھوزن چوہتر ہزار پدو پر یہ بگیا پنجاری ہوگا ٹھیک ہے اور انسٹی کے پاس جو پتل لکھا گیا تھا بیسی سکھا بیفاق کی طرف سے آپ اس کو اترپردیس ساسا نہیں مان سکتے ہیں ہے نا انہوں نے بی پی ایڈ سی پی ایڈ ایم پی ایڈ انٹیٹی آدھ کے بیدیارتیوں کو یو پی ٹی ایٹی میں سمبلت کیا جانے اور پراتھمک اسطر سے سالیرک سکھا جیسے بیسی کو سمبلت کرنے اور اس کو آرمب کرنے کے سمبند میں جو انسٹی سے ویسیس آدیس مانگا تھا ویسیس نردیس مانگا تھا اس سمبند میں بھی آج کچھ جانکاریاں ملی ہیں کہ اس کے لیے ایک ہفتے کے بھی تر آپ سبی لوگوں کے سمبند میں کوئی پتر ساسن کی طرف سے یا انسٹی کی طرف سے جاری ہو سکتا ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا ان بیدیارتیوں کو اس میں اثر دیا جاتا ہے ہتھوانی ٹھیک ہے اور رہی بات آپ کے ایز ریل ایکسیسن کے لیے تو ایز ریل ایکسیسن میں یو پی پی ایس سی کا جو ایک کرائٹیریہ ہے کہ جولائی میں آئیو کی گھڑنا ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی دیارتیوں کا یہ ماننا تھا کہ آئیو کی گھڑنا جو ہے اگست میں ہو یا جنوری سے ہونی چاہیے ہے نا اور آئیو کی گھڑنا جولائی سے کر رہا ہے ٹھیک اور چونکہ دوزار اٹھارہ سے بھی دیارتیوں کی مانگتی کہ ہمیں دوزار اٹھارہ سے کاؤنٹنگ ہونی چاہیے اب ان ساری چیزوں کو لے کر کے آج کوشش کیا گیا کہ ہم سبھی لوگ ڈی ایم مہدے سے مل سکیں جو کی پہلے اسکولی سچھا کے ڈی جی تھے اور وہ اس میں پرائی گراج کے ڈی ایم ہو چکے ہیں جب ان کے پاس ہم لوگوں نے جانے کا پریتن کیا تو بھائی اس میں بدد کرمیوں کے ہرطال تھی اس وجہ سے روک دیا گیا اور ان سے جو ہے مطلب بعد میں ملنے کا سمیہ دینے کی بات کہی گئی ہے تو آپ سبھی لوگ بے فکر کر رہے ہیں نسچنٹ ہو کر کہ اپنی تیاریاں کرتے رہیے سارتھے کورپنٹ جان پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبھی لوگوں کے لئے ہمیشہ ہی تک پر رہتا ہے اچھے بہترین پرنام آپ سبھی لوگوں کو پلپ دکھرانے کے سمجھ میں بات کریں گے آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی ٹی جی ٹی کی جو ویکنسی ہے کب تک ڈیکلیئر ہوگی تو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی آپ کی یہ ویکنسی ہنڈر ٹو ہنڈر پرسنٹ جون میں فائنل ہو لینے چل لئے پہلے آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گا کیول اور کیول پروکتہ کی پریچھا ٹھیک ہے نا جون میں آپ لوگوں کو پروکتہ کی پریچھا دیکھنے کے لئے ملے گی اور جولائی میں آپ سبھی لوگوں کے لئے جائے گا کیا ٹی جی ٹی ٹھیک ہے یا جون لاسٹ تک اگر پروکتہ کے جو پریچھا ہے وہ پندرہ جون تک کلا لی جاتی ہے تو آپ کے جو ٹی جی ٹی ہے یہ اٹھائیس جون تک کمپلیٹ کر لی جائے گی ٹھیک اور اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد مطلب اس کی پریچھا ہونے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو کیول اور کیول پچیس دن کے بیتر پرنام دیکھنے کے لئے ملے گا ساسن پوری طریقے طریقے سے اس کی تیاریاں کر رہی ہے اور جو لسٹ آدھی بنانے کی پرکلیا تھی کس کی لسٹ سینٹروں کی لسٹ کیونکہ اس بار آپ لوگوں کو جیلہ اسطر پر نہیں منڈل اسطر پر پر دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے تو اس چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جرور کریے اور اب بات کرتے ہیں آپ کے اس کے پہلے یادی بیدیارتی ہمارے ساتھ جنڑنا چاہتے ہیں بہترہ جار آٹھ سو پچیس کی ہماری یاد چکہ سے ساتھ ساتھ ٹی جی ڈی پی جی ٹی دوہزار سولہ دوہزار اکیس کی بیدیارتی یادی ہم سے جنڑنا چاہتے ہیں تو ساتھ گوریمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کو وارس اپ نمبر ستانوے کئی سکتہ اس ترہ پچاسی اس وارس اپ نمبر پر ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور یادی آپ سبھی لوگوں کو یہ آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس میں ساتھ گوریمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کا نوٹ سا جرور لے کر کے بڑھائی کریے ستانوے کئی سکتہ اس ترہ پچاسی اس وارس اپ نمبر پر آپ سبھی لوگوں کو یہ چیزیں پرابط ہوں گی دیکھیں نگٹیو کوریمنٹ کو کبھی بھی جو مطلب آپ سبھی لوگ اگنور کرنے کی کوشش کیا کریں کیوں کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے دورہ پرائیوجیت ہوتے ہیں پرائیوجیت چیزوں پر دھیان کبھی بھی دینا نہیں چاہیے اور جہرچی بات ہے کہ جو بہترین کارن کرے گا اس کے بیرود میں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے آنے سے اور جی طریقے سے آپ لوگوں کے لئے کاری شروع ہوئے ان کاریوں کو سمپادیت ہونے سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ جھٹکا لگا ہے اور آپ لوگوں کو اس نے اور آسیرواد تو ہمارے ساتھ ہے اس کے لئے آپ سبھی لوگوں کا دل سے دھنواد دل سے پڑا چلیے آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں آپ کے یو پی کانسٹیبل کے نئے بگیاپن کے لئے یو پی کانسٹیبل کا نئے بگیاپن آج اس بات کی سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ یو پی کانسٹیبل کا نئے بگیاپن آپ سبھی لوگوں کا دس اپریل تک جاری ہونے کی سنبھاؤنا ہے کیوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریجن ہے ابھی دروگہ بھرتی کو لے کر کے ساتھے ساتھ آپ کے سپاہی بھرتی جو فائنل ہوئی ہے اس میں کچھ کوڈنگ میں یاچکایاں چل رہی ہیں اور ان کا ڈیکلیریسن ہنڈر ٹو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کیا سکتا لیکن ہاں اتنی چیزیں ضرور ہیں کہ آپ لوگوں کو اپریل کے پرثم سپتہ تک یہ فائنل آرڈر دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے کوڈ کے مادیم سے ٹھیک ہے تو جیسے ہی فائنل آرڈر نکلے گا آپ سبھی لوگوں کے بگیاپن آدھگی پرکیا کوئی سٹارٹ کیا جائے گا ٹینڈرنگ کی پرکیا 22 تاریخ تک ہے تو ٹینڈرنگ کی پرکیا سماپ توانے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو یو پی کانسٹیبل کے نئے بگیاپن 27.5-27.000 پدوں پر دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے تو اس چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جرور کریئے لٹی گریٹ کے لئے آپ زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا لٹی گریٹ جی ایسی پروکتار ٹی جی ٹی پی جی ٹی ایکزام کے لئے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور چونکہ نیا سکھا سیوچین آئیوگ آپ سبھی لوگوں کے سامنے کارے کرتا ہوا دیکھے گا کب اسی مارچ مہینی موسکا گھٹن کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا کیبنٹ بائی سرکلیشن کے مادہم سے کل کیڈٹ میں ہونے والی کیبنٹ میٹنگ میں آپ سبھی لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائیں گی تو فکر ہو کر کہ نشجنٹ ہو کر کہ آپ سبھی لوگ اپنی تیاریاں کریے سارتھو گورنمنٹ جا پوائنٹ ویڈیو چنل سسکرائب ویڈیو کو لائک جرور کریے یاد رکھیں ستانوے قیس اکتاریس ترہ پچاسی اس ویڈسپ نمبر پر آپ سبھی لوگوں کی سمسنیاں کا نیدان آپ سبھی لوگ ہماری یاجکہ سے جڑ سکتے ہیں نوٹ ساتھ ہمارے پرابط کر سکتے ہیں یہ ہینڈمنٹ نوٹ سے ست پرتیس سفلتا کی گارنٹی آپ سبھی لوگوں کو بلبد کراتا ہے یادی آپ اسے آتما ساتھ کرتے ہیں تو آپ کی سفلتا سیور ہوگی سرٹن ہوگی دنواد شب رات رہیں